پاکستان نیوزیلینڈ کا پہلا میچ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے نیوزیلینڈ نے 220 رن کا ٹارگٹ دیا پاکستان کو بہت شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے نظر آئی نیوزیلینڈ کے ٹیم جبکہ یہ نیوزیلینڈ کی بی ٹائم کہا جا رہا ہے اس کو فن ایلن اور ایڈم میلز بھی اس میں شامل نہیں ہیں پر ان کی جگہ پہ ٹوم اور زیک شامل ہو گئے ہیں اور یہاں پہ انہوں نے بہت شاندار پورفورمس دی اور وکٹ کیپر لیتھن جو ہیں انہوں نے ب شاندار پورفورمس دی پر یہاں پہ اگر بات کی جائے پاکستان ٹیم کی تو پاکستان کی باولنگ شاندار رہی پر اس کے باوجود بھی پاکستان باولنگ میں رنز کو کنٹرول نہیں کر پایا جس کے بعد پاکستان کو 220 رن کا بڑا ٹارگٹ دیا پر پاکستان کا یہاں پہ سائم ایوب اور بابر آدم نے بہت اچھا سٹارٹ گیا سائم ایوب زیادہ رن نہیں بنا پائے تیس رن ملا کے آؤٹ ہو گئے پر بابر آدم یہاں پہ کریس پہ کھڑے رہے جس کے بعد یہاں پہ آئے ہیں اسمان خان اور شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے نظر آئے اور انہوں نے بھی بہتی شاندار 40 رنز بنائے اور بابر آدم کا ساتھ دیا اور بابر آدم یہاں پہ ایک ہینڈ پٹکے ہوئے ہینڈ تک کھیلتے ہوئے نظر آئے اور اس کے بعد آئے ہیں فخر نمانہ فخر نمانے جہارانہ ایننگ کھیلتے ہوئے 77 رنز سکور کیے بابر آدم کے ساتھ مل کے اور اس میچ کو جیتنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا اور بابر آدم نے یہاں پہ 87 رنز سکور کیے وہ بھی صرف 40 بولز کے اوپر اور دوستو آپ لوگوں کے لگتے ہیں کہ بابر آدم بیس کیپٹن ہے یا نہیں ہے مجھے کمنٹ کر کے بتائے گا اسی طریقے سے پاکستان کے میچز دیکھنے کے لیے اور ان کے ریویو سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرلیں اور بیل آگن کو پریس کرلیں اور دوستو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ پاکستان نیوزیلینڈ کا پریکٹس میچ تھا ابھی جو پانچ میچے کی سریز ہے وہ 18 تاریخ کو سٹارٹ ہوگی تو اس کے بھی ریلیٹیڈ ویڈیوز آپ لوگوں کو بلتی رہی تو میرے چینل کو سبسکرائب کرلیں اور بیل آگن کو پریس کرلیں